شیط وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے فیادیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکیب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باستانی آپ کو کل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناجواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بک کا جو مدرسے والوں کا فیس بک کی ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ توظہرہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ توظہرہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکتے جلدہ آپ کو جواب دے سکتے کیونکہ ہزاروں کی تدات میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اپنی بہن پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کرتی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشانے تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تدات میں لاکھوں کی تدات میں ہیں تھوڑا ایسا اس چیز کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی حدیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیرے پیرے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچایا آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے گردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اصطناع کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی برا کام نہیں کرنی آج کا پیارا سا وزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمائش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی مرچیں لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وزیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وزیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کی طرح کپڑے سفید نہیں تو دبتا ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بڑھے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وازی آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء آئے تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مرچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ اب آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا خیر دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب خور سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودودو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے ساتھ سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اعلیٰ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میاں بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ کے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں عمل زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہنے کالی مرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں جاتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی آپ نے لیے اگر بتی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچیں ہیں سوئی ہیں کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لی ہے اگر بتی لی ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جانا ہے پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کر لیں یا ناراض ہو گیا یا رشتوں کا بندیشہ اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے آئیت بات یاد رکھے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل آن کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائیں تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ یہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مزخر کرنا تکلیف ہوجانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی سارا دن یا ودود پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس پہن کو یاد کیجئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گی جزاک اللہ خیرہ